وزیراعظم امران خان ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے کوئٹہ جائیں گے اور وزیراعظم زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم امران خان زیارت میں خطاب بھی کریں گے دوسری جانب کوئٹہ اور طربت میں ایف سی پر حملوں کے دو واقعات آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں پیر اسماعیل زیارت کے قریب ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے دشک دردوں کی فائرنگ سے ایف سی کے چار جوان شہید جبکہ چھے زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کا مزید بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں چار سے پانچ دیشت گرد حلاق جبکہ سات سے آٹھ زخمی ہوئے طربت میں ایف سی کی گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا جبکہ دیشت گرد حملے میں ایف سی کے دو اہلکار زخمی ہوئے ریاست مخالفہ ناصر بزدلانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں آئی ایس پی آر کا مزید بتانا ہے کہ ملک دشمن امن اور بلوچستان کے خوشحالی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے فورسز جانوں کا نظرانہ دے کر مضموم ارادوں کو ناکام بناتی رہیں گی وزیراعظم عمران خان کی بلوچستان میں دشت گرد کاروائیوں کی مصمت کہا دشت گرد حملوں میں چار جوان شہید آٹھ زخمی ہوئے میری دعائیں اور ہمدردیاں شوتا کیلے خانہ کے ساتھ ہیں دشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے بلوچستان میں عام تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دورے کوئیت کا مجاب رہا پاکستانیوں کے لیے ویزے پر پابندی ختم شیخ رچیت کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے ہدایت پر کوئیت دورے پر اگیا تیس لاکھ سعودی ویزوں میں سے تیس فیصد پاکستانیوں کو ملیں گے وزیراعظم داخلہ نے مزید کہا کہ امید ہے اسد تورکیس میں حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے بعض لوگ بلاوجہ اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں بے بنیاد الزام تراشی سے پاکستان کا تشخص مجروع ہو رہا ہے پی ڈی ایم صرف دو پارٹیاں کہا تھا نون میں سے شین نکلے گی میرے دور میں چھتیس ہزار سائبر کرائم کیسز سامنے آئے ہماری کوشش ہے کہ سائبر ونگ کو جدید ٹیکنالوجی دی جائے دو ہزار گیارہ کے بعد یہ کامیاب ترین دورہ تھا جس میں فیملی ویزاز، بزنس ویزاز، ڈاکٹر ویزاز اور پیٹرولیم کی سنت سے مبستہ لوگوں کے ویزاز کھل گئے ہیں اور چار سو پچیس ڈاکٹرز جو ہیں اسی ہفتے کسی دن چلے جائیں گے اور ہماری کوشش ہے اور انہوں نے خود ہزائینس نے کہا کہ ہم کنسٹرکشن پہ بھی ویزاز جاری کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سعودی عرب میں جو تین تیس لاکھ لوگوں کو ویزاز کھلنے جا رہے ہیں اس میں تیس فیصد پاکستان کو ملیں گے اور یہ بہت بڑی لیبر کی کیونکہ ہماری اکانومی جس کی جی ڈی پی فور پرسنٹ ہوئی ہے اور اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ فارن ریمیٹس کا ہے اور یہ بڑھنے جا رہی ہیں اور ہمارے کوئی باون کہہ دی ہیں کوئیت میں سے جس میں سے صرف چھے واپس آنا چاہتے ہیں سطر مبلکہ ڈاکٹر عارف علوی کا اقتصادی تعاون تنظیم کے پارلیمانی اسمبلی اجلاح سے خطاب بولے قوموں کا درمیان استراک پیدا کرنی کی ضرورت ہے ہمارے ہاں عدم برداشت بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کو انسانیت کا احساس رکھنے والی قیادت کی ضرورت ہے دنیا کو اسلام کا بو رخ دکھایا کیا جو حقیقت سے بہت دور ہے بھارت دنیا کو کہتا رہا آزادی کشمیر کی جستجو کی پیچھے دہشت کر دی ہے پچھلی چھے دہائیوں میں مسلم اممہ نے مشکل حالات کا سامنا کیا صدر عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ ای سی امم مالکہ خطے میں تعاون رباد بڑھانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت جب دنیا کے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہاں کی طاقت ریجنل طاقت تو یہاں موجود ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں پر ذکر ہوا کہ آٹھ میلین سکوئر کلومیٹرز ایکو میں ہیں ذکر ہوا کہ پانچ سو میلین افراد ان قوموں میں بستے ہیں ذکر ہوا کہ یہ پانچ فیصد کا لینڈ ماس ہے دنیا کا اور چھے فیصد آبادی کا ماس ہے اور یہ تو بہت بڑی طاقت ہے ابھی اس میں اور دوسرے ممالک کا ذکر بھی نہیں ہے تو بہت بڑی طاقت ہے اور اس وقت دنیا کا حال کیا ہے یعنی جو فورمز ہیں آپ نے ایک بڑی اچھی فورم ایکو کے نام سے بنائی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر الیکشن میں حکومت پر دھاندلی کا الزام کشمیر الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے شاید خاکان عباسی نے کہا کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کیا جائے آزاد کشمیر میں دھاندلی کریں گے تو دنیا کو کیا مو دکھائیں گے ان سی او سی نے لکھا کہ کشمیر الیکشن دو ماہ کے لیے ملتوی کریں ان سی او سی کا کیا تعلق ہے الیکشن سے شاید خاکان عباسی نے مزید کہا کہ جی بی میں بھی الیکشن چوری ہوا پوری دنیا نے دیکھا خوش آمدید آگے بڑے آپ کو بتائیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے اکیس فیصد سے زائد شرعہ قربت معاشی ترقی کے دعووں کو غلط ثابت کر رہے جبکہ معاشی بدحالی کو معاشی ترقی بنانے سے عبام کی قسمت نہیں بتلے گی عمران خان کی فوٹو شاپ معاشی ترقی کو عبام مسرد کر چکے پی ٹی آئے خیبر پختون خواہ کے تعلیم ادانوں کا بجٹ کیوں کام کر رہی ہے بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کا طاقت کا پیغام ہے چیئرمن پاکستان پیپلز فارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تاکب تائم وزیر اطلاعات فوات چوہدری کہتے ہیں کہ اچھی خبوں کا سلسلہ جاری ہے بجٹ میں تنفہدار طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا کوئٹ نے دس سال بعد پاکستان کے لئے ورک ویزے کا اجرا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ کرونا فرنٹ پر پاکستان کی ریکاوری نے دنیا کو حیران کر دیا جبکہ کراچی کے علاوہ ملک میں کرونا شرح چار فیصد سے کم ہو گئی ہے فوات چوہدری نے مزید کہا کہ بھارت سمید خطے کے ممالک موزی مر سے نبرد آسماء ہیں سماجی رابطی کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فوات چوہدری کا کہنا تھا کہ اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کوئٹ نے دس سال بعد پاکستان کے لئے ورک ویزا کا اجرا شروع کر دیا ہے کرونا فرنٹ پر پاکستان کی ریکاوری نے دنیا کو حیران کر دیا ہے بھارت سمید خطے کے دیگر ممالک اس موزی مر سے نبرد آسماء ہیں چیف ایڈیٹر اس کے نیازی کے روز نیوز کے پرگرام سچی بات میں گفتگو کہا وزیراعظم سے زیادہ سوالات جائد آدھوں اور سرکاری املاک پر قبضے بارے تھے چیف ایڈیٹر اس کے نیازی کا گیارہ ہاؤس انس سوسائٹیوں کے بارے میں تحقیقات کا مطلبہ اس کے نیازی کہتے ہیں کہ ایف بی آر کی تحقیقات جاری لیکن پانامو سکینڈل کی مثال ہمارے سامنے ہے فائل کے ذریعے منی لانڈنگ ہوتی ہے فائل میں کوئی نہ نام ہوتا ہے نہ پلات ہوتا ہے نہ نمبر ہوتا ہے پلات کا اور پندرہ سو بیج دی گئی اور پندرہ سو تو بڑا پتہ نہیں وہ دلیر آدمی غیر قانونی سوسائٹی بناتا ہے وہ پندرہ سو پہ اقتفاہ نہیں کرتا سو کنال پہ چھے ہزار فائل بیجیتے ہیں یہ پیکٹنٹ فگرز گوگل دے رہا ہے نہیں نہیں گوگل کو پتہ نہیں ہے گوگل کو کیا پتہ ہے یہ تو چھے چھے ہزار فائل جو ہے نا بکتی ہے چھے چھے ہزار تیس تیس ہزار فائل بکی ہے اور اس پہ نمبریں نہیں ہوتی کہ کون سا پتہ نمبر ہے اور یہی منی لانڈنگ کا ایک فائل والا ہی طریقہ ہے پہلے تو یہ ہوتے تھے نا کہ منی لانڈنگ ہوتی تھی ہمیں پیسے اتنے ادھر دے دے گا دبائی میں لنڈن میں امریکہ میں اب منی لانڈنگ فائلوں کے دریوں پرابلم یہ ہے کہ ائرپورٹ کے پندرہ کلومیٹر تک ابھی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کالونی ہاؤسنگ کالونیاں بنا دی ہمارے ڈاڑے لوگوں نے اس کے نزدیک کالونیاں بنا دی کاروباری شخصیت ملک تحسین کی روز نیوز کے پروگرام سچی بات میں گفتگو ہاؤسنگ منصوبے کسی بھی ملک کی ریر کی ہٹی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ رنگ روڈ سکینڈل کاروائی کس کے خلاف ہو رہی ہے ملک تحسین نے کہا کہ حکومتی لوگ ہی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں بزنس مین ملک تحسین بھی اس کے نیازی کی اصلاحیتوں کے گرویدہ نیازی صاحب آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں رنگ روڈ جرمہ شہروں کا بزنس کوریڈور بننا چاہیے نیازی صاحب آپ ماشاء اللہ بڑے ریجنری آدمی ہیں اور بڑے آپ کا بڑا ایک سوئیر ایکسپیرینس ہے الحمدللہ دنیا داری کا بھی اور لوگوں کے بارے میں بھی اس میں صرف پروپلم مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ اسیسینیٹ کیا کس کو جا رہا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے صرف کہ یہ گورنمنٹ کے ہی لوگ اپنی گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں تو اس میں صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو رینگ روڈ کے ساتھ کچھ ٹیٹ نہیں ہے ہمارا نام کیوں آیا ہے اور کیوں ہمیں اس میں کیا جا رہا ہے آپ کی RDA میں ہے RDA میں ہے سکیم جی ہمارا RDA میں ہے NOCs آپ کے پورے ہیں سر ہم تو ابھی پلاننگ پرمیشن میں گئے ہیں ہم نے تو ابھی سٹارٹ کی ہے ہم تو ابھی لینڈ پرچیز کر رہے ہیں وہاں پہ صرف فائلیں سٹارٹ کی ہیں نہیں نہیں سر فائشہ نہیں صرف ہم نے پلاننگ پرمیشن لے کے لینڈ پرچیز کرنا شروع تو پھر آپ کا کیوں نام آیا ہے آپ نے جب فائلیں نہیں بیشی تو کیوں نام آیا ہے نہیں سر ایکچلی یہ فائلوں کا ایشو نہیں ہے جو اس میں سر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو بنی تھی وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ریگارڈنگ رنگ روڈ بنی تھی مائی کے دوران مہنگائی میں سفر اشاریہ دس فیصد اضافہ سالانہ شرہ دس اشاریہ آٹھ سات فیصد رہی جولائی تا مائی مہنگائی کے آس شرہ آٹھ اشاریہ آٹھ تین فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کا بتا رہا ہے گزشتہ ماہ چکن سولہ اشاریہ آٹھ سات فیصد آٹھ آنو اشاریہ سات پانچ گوشت چار اشاریہ چھے آٹھ فیصد مہنگا ہوا انڈے ڈالے سابن اور ادویات بھی بہنگی ہوئی انڈے پچپن فیصد آٹھ اکنرخ اٹھائیس آشاریہ پانچ چار فیصد مزید خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا مزید خبریں شامل کریں گے مگر ہر دن پاکستانی عوام کو نئی مشکل کا سامنا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر طبقہ فکر کو پریشان کیا ہوا ہے کیا آنے والا بجٹ عوام دوت ثابت ہوگا یا ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اس بارے میں پشاور کے شہری کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں محمد عزاز خان کی یہ رپورٹ موجودہ صورتحال میں عوام مہنگائی کے چکی میں پسر ہیں آنے والے بجٹ سے ان کی کیا امیدیں ہیں آئی این سے بات کرتے ہیں موجودہ حالات تو بہت مہنگائی کی وجہ سے بہت خراب ہے اور ابھی جو آنے والے بجٹ ہے اس سے تو شہیروں کی کافی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا اس میں غریب طبقے کے لئے بھی اور مہنگائی میں بھی ہو سکتے تو اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی جیسے کی پوزیشن جو سامنے نظر آ رہے بہت مشکل ہے اور عوام کا جو پسینہ ہے وہ سب کا جو آنا نکل رہے ہیں غریبوں کا خاص کر غریبوں کا سرمایہ دار تو یہ ہے کہ سرمایہ داروں کے لئے تو سب کچھ مل رہی ہے ان لوگ کی پسیلٹی ملے ہوئے ہیں گاڑیاں ملے ہوئے ہیں سیونٹین گریڈ سے اوپر جو بھی جا رہی ہے ان لوگ کی پسیلٹی ہے موجودہ مہنگائی سے لوگ بہت تنگ ہیں کیونکہ مطلب آئے دین روز ان لوگ کے مطلب سٹرائک ہو رہے ہیں بہت مشکلات کا سامنے ہیں ایون ڈیٹ گورمنٹ جو سرمنٹ ہے کل بھی ان کی سٹرائک تھی ان میں مطلب پولیس کے لائٹی چارج بھی ہوئی تھی تو آپ کے بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے میں تو ایک کہنا چاہوں گا کہ مطلب یہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں مطلب گورمنٹ چاہیے کہ لوگوں کو ریلیو دیس گئے امید تو نظر نہیں آرہی کیونکہ جس طرح پی ٹی آئی کی گورمنٹ چلے آرہی ہے اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہر بجٹ میں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو کوئی خاص توقع تو ہم نہیں رکھتے کہ عوام کو کوئی ریلیو ملے گا عوام ریلیو جو ہے وہ کن چیزوں میں چاہتی ہے آٹا گی دالے یہ چیزیں سبزیاں یہ سستی ہوں گی تو عوام کو ریلیو ملے گا جتنی بھی بجٹ جو ہے وہ ابھی تک آئے تو کسی بجٹ میں جو ہے وہ اس مد میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں دکھائی دی بلکہ ہر بجٹ میں جو ہے وہ انی چیزوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہر سال جائے وہ بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہیں ہمارے خان صاحب سے کہ ہم کو بہت ریلیو ملے گا جو مہنگائی ہم پہ آئی ہوئی تھی ہے پچھلے حکومتوں کی وجہ سے ہم پہ آگئی تھی اس بجٹ سے ہمارا بہت امید ہے وہ ابستہ ہے ریلیو انشاءاللہ ملے گا ہم کو میں سمجھتا ہوں ایزا عام شہری کہ انشاءاللہ جو ہے تو پرامینشل گورنمنٹ اور انکلوڈ جو ہے تو فیڈل گورنمنٹ جو ہے تو بجٹ میں کافی ریلیو دے گی اس وقت میں گئی بہت زیادہ چل رہی ہے ہمارا اس حکومت سے یہ مطالبہ کے اس بجٹ میں ہمیں ریلیو دے گی عوام کا ملہ جولہ ردی امال آپ نے جان لیا لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ بجٹ میں انہیں ریلیو ملتا ہے یا ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی کیمرمن صدام کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پیشاور روک کرے راجنپور کا جہاں پہ کچھے کے علاقے میں افاکاروں کے خلافہ آپریشن ڈرون کیمرو سے مدد لینے کا فیصلہ مزید پولیس نفری بھی طلب کی گئی جبکہ چوکیوں پر رینجرز مطلوب ملزمان کی گرفتاری بارے ہائی ہلڈ جاری کر دیا گیا جدید سائنسی ٹیکنالوجی سے بھی استفاہ تک کیا جائے گا ڈی پیو راجنپور کا کہنا ہے کہ قاتلوں اور ڈاکوں کے ٹھکانوں کو حدف بنا کر کاروائی کی جائے گی بلوچستان اور سندھ کی جانب جانب علی راستو پر چیکنگ مزید سخت کر دی گئی ہے کرونا کی بھارتی قسم کا ایک اور کیس پاکستان پہنچ گیا جبکہ بھارتی قسم کا کرونا کیس کراچی میں ریپورٹ ہوا ہے کرونا کی بھارتی قسم کا ایک اور کیس پاکستان پہنچ گیا کیس عراق سے آنے والے مریض میں سامنے آیا ہے بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کرونا وائرس کی تو ایسو پیس پر امر رنگ لانے لگا کرونا کیسز میں واضح کمی آنا شروع ہو گئی ملک پر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ایک ہتر اوات ہوئی ملک پر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعداد بیس ہزار آٹھ سو پچاس ہو گئی جبکہ چوبیس گھنٹے میں کرونا سے جامحہ کفرات کی جو کل تعداد ہے وہ بیس ہزار آٹھ سو پچاس ہے چوبیس گھنٹے کے دوران سنتالیس ہزار چیسو تین تیس کرونا ٹیس کی گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح تین آشاریہ ساتھ ایک فیصد رہی ملک میں کرونا ایکٹیف کیسز کی تعداد ستاون ہزار تین سو چھتیس ہے کرونا سے متاثر تین ہزار آٹھ سو بیالیس مریضوں کے حالت تشویش ناک ہے پنجاب میں تین لاکھ چالیس ہزار اکسو دس سندھ میں تین لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو ناسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو بائیس بلوچستان میں پچیس ہزار دو سو اٹھارہ اسلامباد میں اکیاسی ہزار دو سو ستاون گرگر بلتستان میں پانچ ہزار پانچ سو اٹھاسی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تین ہزار تین سو ستان میں مریض سے احتیاب ہو چکے جبکہ مجموعی تعداد آٹھ لاکھ چمالیس ہزار چھے سو اٹھیس ہو گئے پاکستان میں تیار کی گئی ویکسین کی آج لانچنگ پاک ویک ویکسین کی آج باقاعدہ لانچنگ اکی جائے گی وزارت اسیت کا کہنا ہے کہ پاک ویک پاکستان میں تیار اور پیک ہونے والی پہلی ویکسین ہے جبکہ ویکسین چینج سے درامت سائنو ویک کے خام مال سے تیار اکی گئی ہے تاجستان کے صدر امام علی رحمان کل دو روزہ دارے پر پاکستان پہنچ گئے تاجستان کے صدر وزیر عظم عمران خان کی دعوت پر پاکستان کا دارہ کریں گے تاجستان کے صدر کے حمرائی کارلا سطح کبار سبھی آئے گا ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے وزیراعظم عمران خان اور تاجستان کے صدر کی ملاقات ہوگی صدر مملکت عارف الوی اور تاجک ہم منصبی ملاقات ہوگی وفود کی سطح کی ملاقاتیں بھی ہوگی اور متعدد معاہدوں پر دستخط کیا جائیں گے پاکستان اور تاجستان میں قریبی برادرانہ تعلقات ہیں تاجستان کے ساتھ 1994 سے اب تک ساہد بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں جنوبی کوریا کے سفیر کا نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ ترجمان کا کہنا ہے کہ نیول چیف سے جنوبی کوریا کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے ترجمان پاک بہریہ کا مزید بتانا ہے کہ بہامی دلچسپی کے عمور دو طرفہ بہری اتعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی پشاور سے خبر دیں جہاں پہ پولیس موبائل گاڑیاں ٹک ٹانک کیلئے استعمال ہونے لگی پولیس وین میں بنائی گئے خواجہ سرا کی ویڈیو وائرل ویڈیو میں نظر آنے والا پشاور کا مشہور جاہت نامی خواجہ سرا ہے خواجہ سرا کا موبائل وین میں ٹک ٹانک بنانا پولیس کے لئے سوال یا نشان لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات میں الزام سے بری وزمہ قرار دینے والے بارے فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ جسٹس تارک سلم شیخ نے دس صفات پر مشتمل اتحریر فیصلہ جاری کیا مقدمات خارج کرنا الزام سے بری قرار دینا مختلف امور ہیں فیصلی میں کہا گیا ہے کہ الزام سے بری ہونے پر ایف آئی آر خارج نہیں ہوتی اٹک پولیس نے ڈکیتی چوری اور اندھے قتل کے ملزمان گرفتار کر لیے اس موقع پانوانی روز نیوز تاہر نکاش ایس پی صدر کے حمراہ موجود ہیں وزید افسیات ان سے جانتے ہیں جی تاہر نکاش آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں ایس پی اٹک جواد حساق صاحب کے پاس ناظرین ان سے پوچھیں گے کہ اٹک میں مردر ڈکیتی چوری کی ورداتوں میں ملوث گرو اٹک پولیس نے گرفتار کیا اسی پر ناظرین بات کریں گے کہ ایس پی اٹک کے سوالے سے کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم ہمارے پاس کچھ گروہ یہاں پہ ایکٹیف تھے جو گاڑیاں بک کر کے آتے تھے کچھ پشاور سے کچھ اسلامباد سے پشاور سے گاڑی بک ہو کے آئی تھی رمضان کے ٹائم میں وہ گاڑی یہاں پہ چوری ہو گئی پھر ہم نے بڑی محنت سے مطلب محنت کا میرا مطلب ہے کہ ہیمن انٹیلیجنس اور ہماری جو اور بندے بھی ہم نے پکڑ لیا جنون جی جو مرڈر کی وردات میں ملوث تھے وہ بھی افراد گرفتار ہوئے ہیں جی ایک مرڈر یہاں پہ ہوا تھے ایک میجر اٹائٹ صاحب تھے جو گھر میں تقریباً دو دن بعد ہمیں پتا چلا جب کال آئی کسرا کال نہیں اٹھا رہے پھر ہم نے تارہ توڑ کے جب گھر کے اندر گئے تو وہاں پہ مرڈر ہو گیا تھا میجر صاحب کا وہ بھی ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور سی ڈی آر کے تھو ہم نے بندے کو ٹریس کیا جو ایک افغانی تھا ہم نے اس کو بڑی مہارت سے پکڑا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ شاید وہ افغانستان بھاگ جاتا پھر ہمیں بڑا مسئلہ ہونا تھا اس کو پکڑنے میں اچھا سار اس کے علاوہ خواتین سے بھی ایک وردات ہوئی کہ ان کے کانوں سے بالیاں اتاری گئیں وہ بھی پولیس کو کمپلین تھی کس طرح کے لوگ بھی اٹک میں موجود ہیں پتہ چلا ہے کہ وہ بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کرتے ہیں جی سنجوال کینٹ میں یہ وقوع ہوا تھا جہاں پہ گھر میں گز کے دو بندے بمہ پسٹل ایک عورت سے بالیا چینی گئی تھی جب عورت نے شور مچ ہے تو وہ لڑکے باگ گئے تھے وہ بھی ہم نے بندے بھی ٹریس کر لئے تھے پکڑ بھی تھے اور ریکوری بھی ہو گئی تھی وہاں ان سے اچھا سار آئی جی پنجاب کی یہ عدیت ہے کہ لوگوں کو انصاف فرام کریں تھانوں کے اندر بہتری لہجے جو کمپلینر آپ کے پاس آئے کوئی بھی شکیل لے کر تو جناب اٹک اے ایس پی ہے تو آپ ان کی دادرسی کے لیے کیا کرتے ہیں میرے اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو خود سنوں میں ان کو خود بلاؤں یہاں پہ خود سنوں میں جو بنے تھانے سے سیڈیسفائیڈ نہیں ہوتے تو وہ میرے پاس آتے ہیں پھر میں خود ایسو چوہ صاحب سے بات کرتا ہوں نہیں تو میں ان کو خود ان کی دادرسی کرتا ہوں وہ خوشی سے جاتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ اے ایس پی اٹک روز نیو سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی عدیت پر ہر وقت آفیس موجود ہیں لوگوں کی دادرسی کرتے ہیں اور وہ گروہ ہم نے گرفتار کیے جو چوری ڈکیتی قتل اور دیگر برداتوں بھی ملووز تھا ان افراد کو بھی گرفتار کیا اور شیریوں کی دادرسی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں جی بہت شکریہ تاہر آگاہ کرنے کے لیے بلٹن سے فلوت کے لیے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے